اسرمیہ کے اناظرین ڈراما سیریل تیری بین جو کہ بہت انٹریسٹنگ ڈراما بن چکا ہے آنیویل اپسورٹ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جہاں پر بختو جو کہ مرتسم خان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مرتسم خان کیا میں آپ کی زنگی کے بارے میں آپ سے کوئی سوال کر سکتا ہوں مرتسم کہتا ہے کہ بختو دیکھو آپ ہمارے باپ جیسے ہیں برسوں سے آپ ہماری خدمت کرتے آ رہے ہیں اور آپ جس طرح سر جکھائے کھڑے ہیں بے شک آپ ہمارے نوکر ہیں لیکن آپ عمر میں ہم سے بڑے ہیں اور ہماری بفداری آپ نے کی ہمیشہ اور کتنے سالوں سے آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں تو اس سر جکھا کے نہیں بلکہ فخر سے کھڑے ہو کر سر اوپر کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہو جو بھی آپ کی بات ہے جو بھی کہنا چاہتے ہو جو بھی کہنا ہے کہو تو کہتا ہے بختو لیکن مالک مالک ہوتا ہے نوکر نیک اور ہوتا ہے چاہے عمر میں وہ بڑا ہو یا چھوٹا جس پر بختو کہتا ہے کہ دیکھیں متسیم خان میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو پھر سے خوشیوں کا موقع دیا ہے جو آپ گمائے نہیں جس پر اب متسیم کہتا ہے کہ کوئی بھی اپنی خوشیوں بری زندگی تباہ نہیں کرے گا وہ کیسے خوش رہ سکتا ہے سو نظرین نیکسیم میں آپ لوگ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ یہاں پر میرپ نے رو رو کر اپنا برا حال کا رکھا ہے انور خان کی بیٹی ہو تم اتنی کمزور نہیں ہو سکتی میں مانتا ہوں کہ میں نے تمہارے لئے کچھ نہیں کیا لیکن میں ابھی زندہ ہوں وقاس نے تم سے دور اختیار نہیں کی ارے اس ٹائم تو مرنے کا مقام میرا تھا لیکن وقاس مر گیا اور اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ بلکل وقاس کی طرح میں تمہارے ہر دکھ سکھ میں شامل ہوں گا اور تمہارے ساتھ کھڑ رہوں گا بیٹا تمہیں مضبوط بننا ہے اور زنگی کے ساتھ چلنا ہے اپنے لئے نہیں تو میری بیٹی میسم کے لئے صحیح دیکھو حبو تمہاری طرح دکھتی ہے اور تمہاری شکل کی ہے بہت ٹیاری ہے میسم سویور کیا میرپ اپنے باپ کی بات سن کر حمد لا پائے گی کی نہیں یہ دہنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ساتھ ملوکی بیلن کو ضرور پریس کریں شکریہ اللہ